حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے بندے کن اندہ ربک کل میت اندہ الغسال اے بندے اپنے رب کے سامنے اس طرح ہو جا جس طرح میت مردہ لینا نہلانے والے غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم مار اس لیے کھاتے ہیں کہ ہم اپنے ارادوں سے چلتے ہیں اور بندے کا ارادہ کمزور ہے ہم نامراد اس لیے ہیں کہ ہم اپنی خواہش سے کرتے ہیں اور بندے کی خواہش نا تمام ہے ہم بے عزت اس لیے ہیں کہ ہم اپنی عزت کا سوچتے ہیں اور بندے کی عزت زلت ہے جب بندہ اپنی عزت کے تصور سے اپنی خواہشوں کے تصور سے اپنی چاہتوں کے تصور سے جب بندہ ساری شہوات بنین سے شہوات نساء سے شہوات خیل سے شہوات مال سے شہوات قوت سے شہوات دنیا سے شہوات طاقت سے ساری شہوتوں سے خود کو الگ کر لیتا ہے خود کو الگ کر لیتا ہے اور ساری خواہشوں سے الگ کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ کے ہاں حضور اس طرح ہر حرکت سے جدا ہو کر حالت سکون میں چلا جاتا ہے کہ وہ اس کو ہسائے تو وہ ہستا ہے وہ رولائے تو روتا ہے وہ کھلائے تو کھاتا ہے وہ پلائے تو پیتا ہے وہ جلائے تو جیتا ہے وہ مارے تو مرتا ہے جب بندہ اسے اپنا خسال حقیقی جان کر میت کی طرح ہر شہ سے فنا ہو کر اس کو حضور ہو جاتا ہے تو پھر وہ مرد فانی اس کی توجہ سے مرد باقی ہو جاتا ہے پھر اس کی زندگی میں فنا کو فنا ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں موت کو موت ہو جاتی ہے اس کی زندگی بھی زندگی ہے اس کی موت بھی زندگی ہے حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ باقی بلہ کیا ہے یہ تو ساری زندگی سنتے رہے کہ فانی ہوتا ہے بندہ تو فانی ہونا تو سمجھ گئے باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا ان کے مناقب اور کرامات میں واقعہ آتا ہے فانی ہونا تو سمجھ گئے کہ بندہ فانی ہے باقی ہونا سمجھ میں نہیں آیا وہ سمجھا دیں آپ نے فرمایا جب میری وفات ہو جائے گی تو جو شخص میرا جنازہ پڑھانے آئے گا یہ باقی کا مسئلہ اس سے پوچھ لینا جو میرا جنازہ پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کہ باقی کون ہوتا ہے جب آپ کی وفات ہو گئی تو اعلان ہوا کہ آپ کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی پوری عمر میں ایک تحجد بھی قضا نہ ہوئی ہو پوری عمر میں ایک تحجد بھی قضا نہ ہوئی ہو اولیاء صلحہ اہلاللہ بڑے جمع تھے سب صفوں میں کھڑے رہے اتنے میں ایک نکاب پوش آگے بڑھے مسلح پہ کھڑے ہو گئے انہوں نے جماعت کرا دی نماز جنازہ ہو گیا جب ہو گیا تو وہ جانے لگے تو وہ سائل آگے بڑھا اس نے کہا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے جنازہ پڑھانے والے سے پوچھ لینا کہ باقی بلہ کون ہے تو مجھے بتا تو جائیں کہ آپ کون ہیں اور باقی بلہ کا معنی سمجھا جائیں آپ نے اپنے چیرے سے نکاب پلٹا فرمایا وہ جو چارپائی پہ پڑا ہے وہ فانی ہے نکاب پلٹا تو خاجہ باقی بلہ خود تھے فرمایا یہ جو پڑھانے آیا ہے یہ باقی ہے چارپائی جو پڑا ہے وہ فانی ہے ہماری زندگیوں میں زندہ ہے یا مردہ ہے سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ ساری الجنے اس لیے ہیں کہ ہم ابھی تک موت سے آشنا ہیں ہم نے حیات کے چشمے کی لذت نہیں چکھی اور موت سے اس لیے آشنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے نہیں اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے اس زندگی سے الگ ہو جانا زندگی ہے